میرے پیارے ساتھیوں کو نمسکار جائے ہن جائے بھارت سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگیٹ یوپی پولیس میں ساتھیوں جیسا کہ ہم نے آپ کو تربوج کے چھتر پل لکھا لنے کے کئی طریقے کے سوال ہم نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں ٹھیک الگ الگ ٹائپ کے تو اب کچھ سوال جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آج ہم بتائیں گے تو بنے رہیے گا ساتھ ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو آپ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیس ویڈیو کو پورا دکھا کریں تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا چلیے تو سیدھا سوال کی طرف چلتے ہیں دیکھئے گا سوال کبھی کبھی اس طریقے سے بھی آجاتا ہے کہا گیا ہے 12 سینٹی میٹر 18 سینٹی میٹر تتھا 26 سینٹی میٹر بھجا والے تربوج کی تینوں بھجاؤں کے مدھے بندوں کو ملایا گیا ہے ٹھیک ہے اس سے ٹھیک بیچ بنے تربوج کا چھتر پھل کتنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک تربوج ہے جس کی 12 سینٹی میٹر 18 سینٹی میٹر 26 سینٹی میٹر کی بھجائیں ہیں لیکن ان کے بیچ کے مدھے بندوں ہیں ان تینوں تینوں بھجاؤں کے مدھے بندوں سے ایک تربوج اور بنایا گیا ہے اس کا چھتر پھل یہاں پر پوچھا گیا ہے چلیے گا دیکھتے ہیں کیسے کر کے دیکھیں جیسے کی یہ ایک تربوج ہے ٹھیک ہے بھجائیں دے رکھیں ہیں مان لیجیے گا چلیے کوئی بات نہیں ہے چلیے چلیے اس کو بارہ مال لیتے ہیں اس کو چھبیس مال لیتے ہیں اور اس کو اٹھارہ مال لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیے گا ا ب اور یہ سی ٹھیک اب کیا کہا ہے یہ تو بات یہ ہو گئی یہاں تک کہ تینوں بھجائیں جو دے رکھیں بارہ سینٹی میٹر اٹھارہ سینٹی میٹر اور چھبیس سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ بھجائیں وہ ہو گئی ہیں اب کہا کیا گیا ہے کہ بھجائوں کے مدھ بندوں کو ملایا گیا مدھ بندو یعنی کہ اس بھجائے کا مدھ بندو کہاں پر ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے اس کا مدھ بندو کہاں پر ہوگا اس کا بھی یہاں پر ہوگا اور اس کا مدھ بندو یعنی کہ بلکل بیچا بیچ سمجھ میں آیا یعنی کہ آدھا ادھر آدھا ادھر تب ہی تو مدھ ہوگا تو ان کو جب ملایا جائے ایسے کر کے اس کو اس سے ملا دیا اس کو اس سے ملا دیا ٹھیک ہے تو اس تربج کا چھتر فل پوچھا ہے اس والے کا سمجھ میں آیا ہے یعنی کہ اب یہ ایک تربج بن گیا ہے نا تو اس کا چھتر فل پوچھا گیا ہے کہ اس کا چھتر فل کیا ہوگا یعنی کہ اس کا سمجھ میں آرہا اب آپ کہو گے کہ اس کی بھجائیں ہم کو پتا نہیں ہے تو چھتر فل کیسے نکالیں گے ٹھیک چلیے گا دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ 12 سینٹی میٹر ہے یہ بلکل مدھ کی بات کہی ہے تو یہ جب 12 سینٹی میٹر ہے تو یہ والی کتنی ہو جائے گی 6 سینٹی میٹر سمجھ میں آیا ٹھیک ہے تو یہ کتنی ہو گئی 6 سینٹی میٹر ٹھیک جب یہ والی یہاں سے لے کر یہاں تک 26 سینٹی میٹر کی ہے تو اس کے جشٹ سامنے والی جو ہوگی وہ کتنی ہوگی آدھی تو کتنی ہو گئی یہ 13 سینٹی میٹر کیونکہ یہ 26 ہے تو یہ 13 ہو گئی اسی طریقے سے یہ جو ریکھا گئی ہے بھجا یہ 18 سینٹی میٹر کی ہے تو اس کے جشٹ سامنے والی بھجا کتنی کی ہو جائے گی 9 سینٹی میٹر یہ کیا ہے سینٹی میٹر یہ بھی سینٹی میٹر اور یہ بھی سینٹی میٹر تو امید کرتے ہیں اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ہمارے پاس بھجائیں نکل کر آ گئی ہیں دیکھیں بھجائیں کیسی ہیں یہ 6 سینٹی میٹر یہ 13 سینٹی میٹر یہ 9 سینٹی میٹر تو یہ کیسا ہو گیا ہے تربج بشم باہو تربج ہو گیا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا بشم باہو تربج کے لیے کیا کرنا ہوگا دیکھیں آپ کو یہ اس طریقے سے دے رکھے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اس کو کیا نکال لیں ہیں ارد پریمارپ نکالنی پڑے گی پھر ہیرون کا سوتر ہم لگائیں گے تو سب سے پہلے ارد پریمارپ ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں گا ارد پریمارپ نکالیں گے تو اس کی ہی ارد پریمارپ نکالیں گے اب ایسا نہیں ہے کہ باہر والوں کی نکال دو ہمیں صرف اس کا چھتر پل پوچھا ہے نا اس کا تو ہماری بھجائیں نکل کر آگئیں 9, 13 اور 6 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو ارد پریمارپ نکالیں گے تو S برابر 13 پلس 9 پلس 6 بٹے 2 ٹھیک ہے کتنا ہو گیا دیکھیں گا 9 اور 6 کتنا ہو گیا 6 اور 9 کتنا ہو گیا 15 15 15 اور 3 کتنا ہو گیا 18 18 8 اور 1 یہ 2 ہو گیا تو کتنا ہو گیا 2 نیچے آگیا یعنی ارد پریمارپ کتنی نکل کر آئیے 14 سینٹی میٹر یہ کیا آگیا ارد پریمارپ نکل کر آگئی ہے اب ہم اس کو دیکھیں ہیرون کے سوتر سے نکالیں گے ٹھیک ہے چلیے گا تو نکالتے ہیں اس کو ہم ٹھیک 14 آیا ہے تو 14 ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے 14 اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں 14 چھوڑا 8 چھوڑا 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 پنجے ستر آٹھ سات چھپن یعنی کی پانسو ساٹھ نکل کر آیا ہے ہمارے پاس میں ٹھیک ہے پانسو ساٹھ نکل کر آیا ہے انڈر روڈ میں جب ہم پانسو ساٹھ کو سولب کریں گے اس کا برگ مول نکالیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کتنا آ جائے گا چھتر فل ہمارا آ جائے گا 23 دسمالب 6 6 یہ سینٹی میٹر اسکوائر یہ آنسر آپ کا نکل کر آ جائے گا یہی کیا ہے ہمارا آنسر ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ والا اس طریقے کا نکالنا سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیں تو پھر اگلا ٹائپ لے کر چلتے ہیں دیکھئے کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سوال کوچھ لیا جاتا ہے اس میں کہا ہے ایک سمباہ تربج کو پر ایک بھجا کو دو دسمالب پانچ پرتیسط گھٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا چھتر پل کتنے پرتیسط گھٹ جائے گا ٹھیک ہے چلیے گا تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے وہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے دیکھئے اس کا ایک سوستر ہوتا ہے ایسے کر کے 2x ٹھیک ہے پلس مائنس x سکوائر بٹے 100 ٹھیک ہے پلس مائنس کیوں ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں جیسے کی دیکھئے ایک سمباہ تربج کی پرتیق بھجا کو گھٹا دیا جاتا ہے اگر گھٹا دیا جاتا آ جاتا ہے تو کتنے پرسند گھٹے گا جب گھٹے گا تو گھٹے گا تو گھٹا تو گھٹے اگر گھٹائے کی بات کی جائے تو آپ کو مائنس کا چن لگانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اگر یہاں پر بڑا دیا جاتا ہوتا جیسے یہاں پر ہوتا 2.5% بڑا دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا پھر پلس ہوتا یہاں پر ٹھیک سمجھ میں آ رہا اتنا چلیے گا تو ہم اس کو ہی نکالیں گے اور دیکھئے یہ والی ٹرک جو ہے وہ صرف سمباہو تربج کے ہی اس ٹائپ کا پرشنر جو ہے وہ صرف سمباہو تربج کا ہونا چاہئے یہی آپ کا برت ہو اور برگ میں بھی یہی لگے گی ٹھیک جیسے کہ برت کی ترجیا کو اتنا گھٹا دیا جائے ٹھیک تو یہی والا آپ کو لگانا ہے اور ایک بات اور دھیان لگنا یہ بالی ٹرک جو ہے وہ سمباہو تربج کی بات کرے تب ہی یہ لگانی ہے ٹھیک چلیے گا تو لگاتے ہیں تو ایکس ہمارا کیا ہے اس میں 2.5% تو دیکھے گا 2 گڑا 2.5% اب گھٹا ہوا ہے تو یہاں پر مائنس لگائیں گے تو 2.5% کا برگ ہے یہ بٹے نیچے آپ کا 100% ٹھیک سمجھ میں آ رہا اتنا دیکھے 2 کا گڑا اگر ڈھائی میں کروگے تو کتنا ہو جائے گا یعنی 5% مائنس دیکھے 2.5% کا برگ کروگے تو کتنا ہو جائے گا یعنی 625% یعنی 6.25% نیچے کیا ہے دیکھے گا اب کرنا کیا ہے ہم کو دیکھئے 100% کا بھاگ اگر اس میں دیں گے تو ہمارا کتنا ہو جائے گا دیکھئے ادھر 5 مائنس اگر 100% کا بھاگ اس میں دو گئے تو یہ 10 ملعب ہے تو 2 ان کے پیچھے چلا جائے گا یعنی دس ملعب 0 6 اور 2 5 ٹھیک یہ آ گیا ہمارا نکل کر ٹھیک 5 مائنس اتنا اب اس کو ہم اگر اس میں سے گھٹائیں گے تو ہماری پاس کتنا بچے گا یعنی 49 375 اور یہ دس ملعب 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو کتنے پرسیسط گھٹ جائے گا کتنے پرسیسط گھٹ جائے گا یہ کیا تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ بھی والا سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے گا تو اب ایک اور لے کر چلتے ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا چلیے گا کبھی کبھی اس طریقے سے پرسن پوچھ لیا جاتا اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہو تو میں یہاں پر تھوڑا بڑا کر کے بنا دیتا ہوں دیکھیں یہ دے رکھا ہے ایسے کر کے تربوج ٹھیک ہے یہ کون سا تربوج ہے سم کون تربوج اور جو میں بتا رہا ہوں وہ کسی بھی تربوج پر لاغو ہے کوئی سا بھی تربوج ہو ٹھیک ہے یہ کیا ہے بھرت یعنی تربوج کی جو اندر ہے تینوں ریکھاؤں کو اس پر کرتے ہوئے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں انتہ بھرت ٹھیک انتہ بھرت تو اس کی جب ہم ترجیا نکال لیں جیسے پرش میں پوچھا جاتا ہے کہ تربوج کی بھجائے دے رکھی ہوں گی انتہ بھرت کی ترجیا پوچھی جائے گی تو انتہ بھرت کو ہم small r سے بھیکٹ کرتے ہیں ٹھیک انتہ بھرت کو small r سے تو انتہ بھرت کی ترجیا جب نکال لیں گے تو ترجیا ہی پوچھی جاتی ہے انتر بھرت کی ترجیا تو اس کو نکال لیں کے لئے ہم کیا کریں گے یعنی کہ delta بھٹے s جب انتہ بھرت کی ترجیا پوچھی جائے تو یہ والا ہم کو لگانا ہے سمجھ میں آیا چلیے گا ابھی پرشن کر کر بتائیں جب آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا ٹھیک چلیے گا تو سیدھ پر چلتے آدھار کتنا آٹھ سینٹی میٹر اور کرن دے رکھا ہے دس سینٹی میٹر پوچھی کیا ہے ترجیا کتنی ہوگی انتہ بھرت کی ترجیا ہمیں نکال لیں ہے جب انتہ بھرت کی ترجیا ہم نکال لیں گے تو سب سے پہلے ہم کو اس کا چھتر فل نکال پڑے گا چھتر فل نکال پڑے گا اور ارد پریمار نکال لیں پڑے گی کیونکہ تربوج کے انتر بھرت کی ترجیا کا نکال نیمی یہی ہوتا ہے دیکھیں ترجیا ٹھیک ہے کیسے نکال لیں گے ڈیلٹا بٹے ایت ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے چھتر فل ٹھیک ہے یعنی تربوج اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارد پریمار ٹھیک سمجھ میں آیا چلیے سیدھا سوال کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے چھتر فل نکال سمکور تربوج کا چھتر فل کیسے نکال تے آپ کو پتا ہے دیکھئے گا چھتر فل برابر ایک بٹے دو گوڑا آدھار گوڑا اونچ ٹھیک ہے سکوائر آگیا نکل کر یہ کہ آگیا ہمارا چھتر پل ٹھیک اب ہم ارد پریمار نکال لیں گے تو ٹھیک ارد پری ما دھیان سے دیکھتے رہنا ارد پریمار کا مطلب کیا ہوتا تین بھجاؤ کا یو کا آدھا تو کتنا ہو جائے گا دیکھے گا دس آٹھ پلس دو تو کتنا آگیا 12 سینٹی میٹر ٹھیک ہے سمجھ میں آیا دیکھیں اب ہمارا چھتر پل کتنا آگیا 24 سینٹی میٹر سکوائر اور ہمارا ارد پریمار آگیا 12 سینٹی میٹر سکوائر پوچھی کیا ہے ترجیا لگا دی جی گا ترجیا برابر کیا ہوتا ہے دیلٹا بٹے ایس تو ترجیا برابر چھتر پل کتنا نکل کر آیا 24 سینٹی میٹر تو 24 سینٹی میٹر کا سکوائر بٹے نیچے یہ کتنا آیا ہے 12 سینٹی میٹر 12 سینٹی میٹر 12 سینٹی میٹر سی اس کو کٹیں گے ترجیا ہماری کتنی آگئی نکل کر برابر 12 دونی یعنی دو سینٹی میٹر یہ کس آگئی ہماری ترجیا نکل کر سمجھ میں آیا یہ آگئی ہمارے انتہ برت کی ترجیا نکل کر آگئی ہے دو سینٹی میٹر سمجھ میں آرہا چلیے گا سمجھ میں آنا چاہئے دیکھیں ابھی انتہ برت کی ترجیا بتا رہا پری برت کی بھی رکھاو تو آپ کو اس تربوج کا چھتر پل نکال نا پھر ارد پر ارد پری ماب نکال لیے پھر آپ کو ترجیا نکال لیے اگر سمکون تربوج دے رکھا ہے سمکون تربوج اگر دے رکھا ہے تو آپ کو کرنا کی آئیت کی سوٹ ٹریک بھی میں بتا دیتا ہوں صرف سمکون تربوج کے لیے ہے یہ نہیں کہ آپ ہر ایک تربوج اس پلس آدھار مائنس کرڑ یہ کیا ہے سمکون تربوج کے لیے بتا رہا ہوں انتہ برت ترجیا نکال لیے بٹے دو ٹھیک کیا کرنا ہے ہم کو دیکھئے لنب اور آدھار کو جوڑ دیجئے اور کرڑ کو گھٹا دیجئے اگر لنب اور آدھار کو جوڑ جوڑ گے تو چھے اور آٹھ کتنا ہو گیا ہمارا لنب کتنا ہے ہمارے پاس چھے آدھار کتنا ہے ہمارے پاس آٹ اور کرڑ کتنا ہے دس ٹھیک بٹے دو یہ کیا ہو گیا چھے اور آٹ کتنا ہو گیا چودہ چودہ میں سے دس گیا تو چار اور نیچے کیا ہے دو دو سے اس کو کٹ ہو گیا تو کتنا آگیا دو سینٹی میٹر دیکھئے ہے سمجھ میں آیا چلیے گا یہ تو ہمارے انتہہ ورد کی ہو گئے یہ کیا ہے ہماری سوٹ ٹرک ہے یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آیا اگر اس کو یہ صرف سمکون تربج کے انتر وحت کی ترج نکال 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 ٹھیک ہے اور یہ والا کوئی بات کوئی سا تربج ہو جس کے انتہہ ورد کی ترج نکال 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 سکتے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے انتہہ ورد کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ہی پہ کر لیتے ہیں ٹھیک چلیے گا اس کو مٹائے دیتے ہیں سوال بہی ہے انتہ ورد کا بتایا تھا یہ بتا رہا ہوں پری برت یعنی کی پری برت اس کا مطلب ہوتا ہے باہر سے جو برت بنا ہے تربج اندر ہے اس کی ترج اگر پوچھ جائے تو کیا کرتے ہیں دیکھیں ترج اس کی ترج اگر پوچھا جائے تو اس میں یہ کسی بھی تربج ہو تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک کیسے کر کے دیکھے گا A B اور C بٹے 4 ڈیلٹا ٹھیک سمجھ میں آیا اتنا چلیے گا کیسے کر دیکھئے ترج نکال لیے تو کیا کرنا پڑے A into B into C upon 4 ڈیلٹا سمجھ میں آ رہا اتنا چلیے گا ڈیلٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے چھتر فل ٹھیک چلیے تو اس کو لگا دیتے ہیں ایک بٹے دو گوڑا آٹھ گوڑا چھ یعنی کی چھ چوبیس سینٹی میٹر کا اسکوائر یہ ہمارا چھتر فل آیا تھا نکل گئے ٹھیک ہے اب پہلے ہم نے انتہہ برت کی بات کی تھی اب ہم پریبرت کی بات کر رہے ہیں تو پریبرت کے لیے پریبرت میں اگر ہے تو لگا دیتے ہیں abc کا مطلب کیا ہوتا ہے تین وں بھجائیں ٹھیک چلیے ان کو کرتے ہیں تو یعنی کہ چھ گوڑا آٹھ گوڑا دس بٹے چار گوڑا ڈیلٹا کا مطلب تربوج کا چھتر بل کتنا آیا تھا چوبیس سینٹی میٹر تو اسکو لگ دیا چوبیس ٹھیک سمجھ میں آرہا اتنا چلیے گا اب اس کو کارٹ پیٹ کر لیتے دیکھو آٹھ اکم آٹھ دونی سولہ آٹ تیا چوبیس تین دونی چھے ٹھیک ہے تین دونی چھے دو دونی چار اور دو پنج دس تو ترجیا کتنی آگئی نکل کر ہماری بھائی پانچ ترجیا کتنی آگئی نکل کر پانچ سینٹی میٹر سمجھ میں آیا اتنا چلیے گا اب اگر جیسے کہ یہ والی ٹرک تو آپ کوئی سا بھی تربوچ کا پریورت نکال لگا سکتے اگر اس کی سمکون تربوچ کے پریورت کی اگر سوٹ ٹرک بتائیں تو کرنا کیا ہے آپ کو بس یہی دیکھ لیجیے گا کرنا کچھ نہیں ہے کرن کا آدھا کر دینا ہے بس دیکھئے سوٹ ٹرک ہے یہ ٹھیک کرن کون سا ہے پریورت کی ترجیا سمکون تربوچ کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کسی اور میں مت لگانا تو کرن کتنا دے رکھ ہے کرنا کیا ہے دیکھے یہ والا ہے کرن بٹے دو یہ لگانا ہے ہم کو ٹھیک سمجھ میں آیا چلیے گا کرن کتنا ہے ہمارے پاس میں دس اور یہ دو اس سے کٹ ہوگے تو کتنا آگیا پان سینٹی میٹر ٹھیک سمجھ میں آیا یہ انصر ہمارا آگیا نکل کے ٹھیک چلیے گا دیکھیں یہ سمکون تربج کے پریبرت پر یہ والا لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہ والا کسی بھی تربج پر پریبرت ہو تب یہ لگاتے تھے ٹھیک سوٹ ٹرک کے لئے ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے سمکون تربج کے پریبرت میں یہ کون سا ہے پریبرت ٹھیک ہے سوری کس کا سمکون تربج کا ٹھیک ہے سمکون ٹھیک اور اس کی دیکھئے لمب پلس آدھار مائنس کرڑ بٹے دو یہ کس میں لگائیں گے یہ لگائیں گے ہم کس میں انتہ برت میں انتہ برت سمکون تربج کا سمکون تربج ٹھیک سمجھ میں آیا چلیے گا تو ساتھیو آج کے لئے اتنا کافی ہے جس طریقے کے سوال آپ تربج کے چھتر پل میں پوچھے جاتے تھے وہ ہم نے آپ یہاں پر بتا دی ہیں تو امید کرتے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو ملتے ہیں اگلی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند جائے بھارت